موسیقی مولانا رفیق اتاری نے کہا کہ ملک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں کو روکنے کے سبب ہونے والے لوگ ڈاؤن کے باعث وقت پر خون نہ ملنے پر تھیلسیمیہ کے مریضوں میں مبتلا بچوں کی زندگی خطرے میں ہے دعوت اسلامیہ ویل پیٹرس جہاں غریبوں میں راشن رقم اور دیگر ضروری اشیاء تقسیم کر رہا ہے تھیلسیمیہ کے بچوں اور دیگر امراض میں مبتلا افراد کے لیے خون کے احتیاط جمع کرنے کے لیے بھی کیمپ لگائے جا رہے ہیں لوگ ڈاؤن کے دوران دعوت اسلامی کے تحت اب تک پاکستان کے 102 شہروں میں خون کے احتیاط جمع کرنے کے لیے کیمپ لگائے جا چکے ہیں امیر اہل سنت مولانا محمد علیہ ستاری قادری کی اپیل پر 26000 سے زائد آشکان رسول خون کے احتیاط جمع کروا چکے ہیں